ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کا آج لاسٹ ٹاپک ہے انوائرمیٹل ایفیکٹس آن جین ریگولیشن یعنی کہ ہم جہاں وہ انہریٹنس پڑھ رہے تھے کہ جین جو ہے وہ کس طرح سے جاتے ہیں اور کیسے ان کی جو ہے وہ کریکٹریسٹکس کو کیری کرتے ہیں تو یہ جو جین ایکسپریشن ہے یا جین ریگولیشن ہے اس کے اندر انوائرمیٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کیا انوائرمیٹ کے لحاظ سے ان کی ایکسپریشن میں ان کے جو پرفورمیس ہے اس میں کسی قسم کا چینج آت ہے اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں جی جو ایکسپریشن آف جین ہے وہ انوائرمیٹل فیکٹر سے انفلینس ہو سکتا ہے یہ بقاعدہ ایک پروڈ فیکٹ ہے اس میں کسی قسم کے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے انوائرمیٹل فیکٹر جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں اس کے اندر ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز وہ والے ہوتے ہیں وہ والا ایریا جہاں پہ ارگنیسم کر رہا ہے یہاں پہ وہ لوکیٹ کر رہا ہے وہاں پہ کس قسم کی جو چینجز آئیں گی ان کو ہم ایکسٹرنل وائڈ یا ایکسٹرنل فیکٹر کہیں گے اور جو ارگنیسم کی اپنی بوڈی کے اندر چینج آتی ہے جیسے کہ اس کے ہارمونز کے اندر یا اس کے میٹابلیسم کے اندر تو وہ باری جو چینجز ہیں ان کو انٹرنل وائڈ یا پھر انٹرنل ایکسٹرنل جو ہے وہ چینجز کے نیم سے جانا چاہتا ہے اگر ہم فیکٹرز کی بات کریں تو دو کے اندر دوائی انٹرنل فیکٹر ہیں اور ایکسٹرنل انوارمنٹل فیکٹر ہے جو انٹرنل انوارمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں ان کو فردر ٹو کے اندر دوائیڈ کیا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں سکس انفلنسٹریٹس اور دوسرے ہوتے ہیں سکس ل arise traits ٹھیک ہے اس کے بعد جو external environment ہے ان کی next 4 types ہے light, temperature, chemicals اور drugs one way one ہم ان سب کا جو ایو effect discuss کرتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس external environmental influence کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو first factor آتے ہیں وہ آتے ہیں sex influence traits ٹھیک ہے sex influence traits کیا ہوتی ہے those that are expressed differently in the two sexes یعنی کہ جو sexes پہ depend کرتی ہے جو جو اس کی genus پہ depend کرتی ہے کہ وہ male ہے یا female ہے اور male اور female کے لحاظ سے ان کی جو expression ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ sex پہ influence کرتی ہے sex پہ اثر انداس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی جو traits ہوتی ہیں یہ artosomal traits ہوتی ہیں یعنی کہ body کی جو physical changes ہوتے ہیں body cell کے اندر جو changes آتی ہیں somatic cells کے اندر وہ mostly in traits میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو gene ہے وہ sex chromosome کے اوپر present نہیں ہوتا وہ artosomal chromosome کے اوپر present ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ male pattern baldness کی اگر ہم بات کر لیں کہ کچھ جو males ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ان کی beard یا ان کے mustache جو ہیں وہ present نہیں ہوتے ہیں females کی طرح ان کا جو face ہوتے ہیں وہ بلکل صاف ہوتے ہیں تو یہ basically ایک female trait ہے لیکن جو کہ male کے اندر شو ہو رہی ہے تو یہ ایک طرح سے sex influence trait جو ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو baldness aleel ہوتی ہے جو کہ جہاں پر ہم یہ کہہ لیں کہ جو males کے اندر baldness یعنی کہ گنچہ پانہ ہوتا ہے اس کی جو aleel ہوتی ہے وہ specifically male کے اندر زیادہ present ہوتی ہے as compared to female ٹھیک ہے اس کا کیا reason ہے کہ males کے اندر ہی baldness کیوں ہوتی ہے گنچہ پانہ کیوں ہوتا ہے females میں کیوں نہیں ہوتا اس کی reason یہ ہے کہ جو baldness aleel ہے جو کہ hair loss cast کرتی ہے وہ influence ہوتی ہے by the hormone testosterone اور testosterone جو ہوتا ہے وہ specifically male کے اندر ہی present ہوتا ہے اس لئے testosterone hormone کے وجہ سے ان کی جو aleel ہوتی ہے وہ active ہوتی ہے اور وہ اس جو baldness کا procedure ہے اس کو activate کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ males کے اندر جو testosterone level ہوتا ہے وہ high ہوتا ہے as compared to females اس لئے males کے اندر اس کا جو effect ہوتا ہے وہ stronger ہوتا ہے females کی نصوت اس کے بعد اگر ہم women's کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ women's کے اندر یہ نہیں ہوتا women's کے اندر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے specific characteristics کیا ہوتی ہیں کہ testosterone hormone کا level ہائی ہونا چاہیے اب جو testosterone hormone کا level ہے وہ males کے اندر تو already ہائی ہوتا ہے ان کی normal situation میں ہی لیکن females کے اندر وہ کس form میں ہائی ہوتا ہے جب females ہیں وہ stress condition میں ہیں اگر وہ high level of stress کو phase کر رہی ہیں تو high level of stress کے انتیجے میں ان کے جو adrenal glands ہوتے ہیں وہ testosterone hormone produce کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ dihydro testosterone کے اندر convert ہوتا ہے اور as a result وہ hair loss کرتے ہیں یہ بھی autosomal traits ہوتی ہیں اور sex limited traits وہ alleles یا وہ بلکل present ہی نہیں ہوتی جیسے کہ ہم اس کی جو ہے وہ sex limited traits کی ایک example لے سکتے ہیں lactation یا پھر milk production جو کہ females کی جو ہے characteristics ہیں اور males کے اندر یہ absent ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو milk producing genes ہیں وہ male اور female دونوں کے اندر ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو shock اس کے اندر کا ہے only one sex کے اندر یعنی کہ صرف اور صرف females کے اندر اس لئے جو ہے وہ ان کو sex limited traits کا جاتے ہیں یعنی کہ یہ sex کے لہاں سے limit کہہ رہی ہے کسی بھی صورت ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی abnormality کی صورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو lactation کا procedure ہے وہ male کے اندر start ہو جائے لیکن جو sex influence trait تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ہوتی تو دونوں کے اندر ہیں لیکن اس کے chances یہ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک جنس کے اندر زیادہ ہوتی ہے ایسے baldness ہے وہ male کے اندر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں ایسے کوئی restriction نہیں ہے کہ وہ کبھی female کے اندر نہیں ہو سکتی سم special cases کے اندر وہ females کے اندر بھی ہو جاتی ہے لیکن جو sex limited traits ہوتی ہیں یہ ہمیشہ fixed ہوتی ہیں ایک جنریشن کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم internal environmental factors کے بات کہتے ہیں تو اس میں drug and chemicals آ جاتی ہیں drug and chemicals میں کیا آتے ہیں کہ presence of drug جو ہے وہ animal organism کے انوارمنٹ کے اندر جو ہے سوری یہاں پہ یہ external environmental factor آئے گا ٹھیک ہے presence of drug سے وہ chemicals کی organism کے انوارمنٹ کے اندر جو اس کے gene expression کو کافی زیادہ effect کرتی ہے جیسے کہ اس کی جو ہے وہ اگزیمپل ہے سکتے ہیں cyclop fish جو ہے یہ اس کی dynamic example ہے جس کا جو environment ہے اس کو chemical effect کیا گیا تھا اور chemical effect کے بعد دیکھا گیا کہ اس کی جو development ہے وہ اچھی خاصی ان chemicals کے اکورڈنگ effect ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا کیا تھا کہ بیسیکلی 1907 کے اندر researches تھے سی آر stalker سٹی آر stalker نے جو ہے وہ cyclopane fish کا embryo لیا تھا اور اس کو ایک fertilized جو ہے وہ egg جو ہے وہ اس کو رکھا تھا fertilized fundless heterocolatis egg جو ہے اس کو رکھا تھا 100 ml of sea water کے اندر اور 100 ہے جو سی واتر ہے اس کے اندر 6 gram magnesium coloride کو mix کیا تھا یعنی کہ اس کو chemically toxic بنایا تھا اس کے بعد اب ان کی development کو check کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ جو normal ان کا embryo ہوتا ہے یعنی کہ اس نے جو ہے وہ heterocytes fish کی جو species ہے ایک اس کے embryo لیا تھے ان کا جو normal embryo ہوتا ہے اس کی two eyes ہوتی ہیں لیکن کیونکہ اس case میں اس نے اس کو chemically toxic کر دیا تھا chemical بہت کافی زیارہ dose جو ہے وہ embryo کے اوپر attack کروائی گئی تھی اس وجہ سے جب ان کی development ہوئی embryo کی جو development تھی اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک آئی تھی دوسری آنکھ جو ہے وہ اس کے اندر absent ہو گئی تھی اس کے بعد ہے جی temperature 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 اور light جو ہے یہ بھی external environmental factor ہیں جو کہ جین کو جو ہے وہ اچھے خاصے influence کر سکتے ہیں کچھ organisms کے اندر جیسے کہ اگر ہم جو ہے وہ ہمالین ریبٹس کی بات کر لیں تو ہمالین ریبٹس کے اندر ایک c جین ہوتا ہے جو کہ ان کے pigments کی development کے لیے جو ہے وہ required ہوتا ہے ان کی جو فر ہوتی ہے skin کی اور جو ان کی eyes ہوتی ہیں ان کے جو specific ایک پیارا سا color ہوتا ہے وہ c جین کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو c جین ہے یہ inactive ہوتا ہے 35 degree Celsius اگر high temperature ہو جائے تو c جین جو ہے وہ inactive ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو ہے وہ maximum ان کی activity ہوتی ہے 15 to 25 degree Celsius پہ اب اگر جو ہے وہ ایسے environment کے اندر reproduce کہہ رہا ہے جہاں پہ جو temperature ہے وہ 35 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو وہ inactive ہو جائے گا یعنی کہ وہ specific color جائے وہ اس کے اندر show نہیں ہوگا اور اگر 15 سے کم ہو گیا ہے تو بھی وہ جو ہے وہ inactive ہو جائے گا اور specific color جائے وہ اپنا show نہیں کر پائے گا جس کی base بھی کیا ہوتا ہے کہ according to environmental temperature ان کا جو color ہوتا ہے اس کے اندر slight variations آتی ہیں وہ 100% جو ہے وہ same same نہیں ہوتے اس کے بارے light کے بات کرتے ہیں تو light بھی جو ہے وہ gene expression کو کافی زیادہ influence کرتی ہے جیسے کہ butterfly wing کے case میں دیکھ لیں یہ جو experiment کیا گیا تھا 1917 کے اندر thomas han't morgan نے جو ہے جو ہے وہ studies کی تھی ٹھیک ہے ونیسا دیکھا گیا کہ ایسے اسے ن کے کٹھر پلڑ رائٹ اسے رب لائٹ کہنے کا گناہ ہے جس طرح ملے ب退ان اور جاتے جس طرح بیرال نکر میدے اور وہ وہ ان کا آیا ہے جسی ذہا ہوتا ہے کہ جو کلر ایکسپریس کرنے والے جین سے وہ لائٹ پر ایمفلینس کر رہے تھے